آپ کا پرٹیکل نمبر فورٹی سکس یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے انپوٹ کرنا ہے منت اور بتانا ہے کہ اس میں نمبر آف ڈیس کتنے اور فیب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فیب میں ٹوئنٹی ایٹ آئی ہیں ٹوئنٹی نائن وہ بھی آپ نے منشن کرنا ٹھیک ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ کس منت میں کتنے ہوتے ہیں ڈیس میں آپ کو منت کے نمبر لکھے بتا رہتی ہوں ٹھیک ہے جو آپ کا فرسٹ تھرڈ فیفت سیونتھ ایٹھ ٹین اور ٹوئیل یہ سارے کیا ہوتے ہیں تھرٹی ون ڈیس کے یہ آپ کو پتہ کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ بات آپ کو یاد نہیں رہے گی تو آپ پھر کام ٹھیک سے نہیں کریں گے اچھا جی جو بیچ والے ہیں اس میں سیکنڈ فیب کو ہم سرہ پیچھے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ یہاں سے ہمارے پاس فورت والے کے تھرٹی ڈیس ہیں سکست والے کے تھرٹی ڈیس ہیں جو بیچ بیچ میں رہ گئے ہیں وہ سارے ہمارے کتنے ڈیس کے ہیں تھرٹی والے ٹھیک ہے یہ چار ہیں فور سکس نائنھ اور الیونتھ ٹھیک اب ہمارے پاس فیب کا مسئلہ رہ گیا فیب کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا موڈلس یئر کو ہم دو چیزے لیں گے ایک منت اور ایک یئر اور اس کو موڈلس گرا دیں گے فور سے اگر توری میڈر زیرو آ گیا تو ہم کہہ دیں گے 29 ڈیس ادروائز ہم کہہ دیں گے اس کے 28 ڈیس ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو لوجک لے رہا تو اس کو سٹارٹ کریں اچھا جی سٹارٹ کرنا ہے اور ہمیں دو چیزیں اس میں ریکوائیڈ ہیں ایک منت اور ایک یئر ٹھیک ہے منت تو چاہیے 31 اور 30 ڈیس کے لیے اور جو یئر ہے وہ کس لیے چاہیے لیپ یئر 29 اور 28 ڈیس فائنڈ آٹ کرنے کے لیے فیب کے تو ہم یہاں پہ دونوں انپوٹ لے لیتے ہیں منت اور یئر ایک چیک لگائیں گے سب سے پہلا منت کی اوپر میں اس کا وہ پہلے ڈراغ کر رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ ہے اس میں نے لکھنا تھوڑا زیادہ ہے if منت اس بھی لکھ سکتے ہیں equal بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کونسا یہ جو کم والے تھے نا یہ پہلے لکھ لیتے ہیں 4 6 9 & 11 منت is 4 & 6 & 9 & 11 تو کیا کر دو پرنٹ کر دو اس کی true سائٹ پہ نمبر آف ڈیس کتنے ہیں تھرٹی پرنٹ ڈیس آر تھرٹی ٹھیک ہے جو بھی یہ والا منت نمبر انٹر کرے گا ہم بتا دیں گے اس کی نمبر آف ڈیس کتنے ہیں تھرٹی اس کی فال سائٹ پہ اگر چلے جائیں ہم فالس تھوڑا نیچے آکے بنا لیتے ہیں ایسے کر کے اب ہم اس کو کہتے ہیں if اب اپنی اذرا شیف تھوڑی ٹھیک سے بنائیے گا if month is جو باقی کرے گئے ہیں 1 3 5 لکھتے جائیں 1 اور 3 اور 5 اور 7 اور 8 یہ 7 کے بھی 31 تھے اور 8 اور 10 اور 12 یہ سارے اگر منس آ جائیں گے تو ہم کیا کہہ دیں گے اس کی true سائٹ پہ جا کے print days are 31 days are 31 ٹھیک ہو گیا جی 30 اور 31 کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی تو true false ہوئی تھی اس کی true side ہوئی ہے اس کی false side نہیں ہوئی اس کی false side میں جا کے ہم کیا کریں گے اس والے سمبل سے میں تھوڑا آگے بیٹھا ہوں تاکہ سمبل دراؤ کرنے میں تھوڑا issue نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آکے ہم نے کرنا ہے سمبل دراؤ چل یہاں لکھتے ہیں year اب ہمارا منت کا کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے 30 31 days والا اب year mod 4 کرنا ہے year کو ڈیوائٹ کرنا ہے ہم نے 4 کے اوپر اگر ہمارا ریمینڈر آ گیا 0 تو ہم کیا کہہ دیں گے days are 29 کیونکہ وہ کیا ہوگا leap year print days are 29 ٹھیک ہے سمجھا ہی double quotes close کی ہیں اور اس کی false side پہ ہم کہہ دیں گے days are 28 print days are 28 print لیں ہمارے 28 29 30 31 سارے days آگئے ہم نے اس کو کرنا ہے stop stop کرنے کے لئے آپ یہاں سے لائنز مرچ کرتے جائیں کوشش کریں جو مین چیز ہوتی ہے اس کو آپ stop میں ڈالیں ایک یہاں سے لائن آئے گی اس نے بھی stop ہونا ہے ایک یہاں اوپر سے دو کو لے کر آ رہی ہے اس نے بھی یہاں stop ہونا ہے اس کی picture آپ ڈسکرپشن میں سے لے لیں ہاں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیسے کرنا ہے اس کا algorithm بھی اس کی طرح پیارا سا ہے محصوم سا last practical 46 آپ کا الحمدللہ 1 to 46 practicals complete ہو گئے ہیں اس کو start کریں گے input month and year کاما کے ساتھ لکھ لیں if وہی والے سارے کام کرنے جو وانگ کی ہیں ہم نے if month is 4 or 6 اچھا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں if month is 4 or month is 6 or month is 9 or month is 11 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت لمبا ہو جانا تھا کام اس لئے میں نے اس کو اس پہ چھوڑ دیا آؤٹپٹ کرائیں گے ہم days are 30 اور اس کے بعد اس کو کرا دیں گے stop ٹھیک ہے go to step ابھی stop کا step آئے گا تو پھر ہم اس کے سامنے stop mention کر دیتے ہیں اسے جی next کریں گے اگر وہ نہیں ہوگا تو automatically new line پہ jump کر جائے گا if month is 1 or 3 or 5 or 7 or 8 or 10 or 12 or 12 توبہ کچنے منس کے 31 days ہیں then output days are 31 or go to step جو stop پہلا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر 5 پہ لکھیں گے اب مارا منت والا کام ختم if year mod 4 is equal to 0 then دو سٹیٹمنٹس ہیں اس لئے ہم اس کو کرڑی میں ڈال دیتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے output days are 29 آئیں اور اس کے بعد کاما لگا کے go to step stop ٹھیک ہے چلیں کرلی بند ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اس کی else بھی یہی پہ لکھ دینی ہے else output days are 28 چلیں کام مارا ختم ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں اب سٹاپ اور یہ جو سٹاپ والا سٹیپ ہے یہ ہم نے ہر چکا منشن کرنا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کے بعد بھی آئے گا stop اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے فلو چارٹ میں چار دفعہ ہم نے stop میں جا کے لائنز کو مرچ کیا اس کے آپ ایک تو ڈسکرپشن میں سے لے لیں